اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں چودہ سجدے موجود ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام اس حوالے سے جان لیجئے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا بلکہ آیات سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گھر کے اندر یا مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑی اب جنہوں نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا یعنی سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور سجدہ تلاوت کے لیے کیا شرائط ہے تو سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو نماز کے لیے شرائط لازم ہوتی ہیں یعنی وزو کا ہونا، تہارت کا ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا اور قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا یعنی مکرو وقت میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے تو یہ تمام شرائط ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت کے لیے اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کا ایک مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو جیسے ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بند کر دیا اور وہی پر سجدہ تلاوت ادا کر لیا اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور نیت کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ ہے اور اگر بیٹھ کر کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو آپ نے قرآن پاک کو بند کیا اور وہیں پر بیٹھ کر آپ نے سجدہ تلاوت ادا کر لیا تو یہ بھی جائز ہے لیکن پہلا طریقہ یعنی سجدہ تلاوت سے پہلے بھی قیام کرنا اور بعد میں بھی قیام کرنا یہ مستحب اور افضل ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراں سجدہ تلاوت ادا کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی یعنی قرآن پاک آپ کا مکمل ہو چکا ہے اور اب چودہ سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور تین مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالہ تین مرتبہ پڑھیں تو اس طرح تیرہ سجدے آپ نے آدھا کرنے ہیں اور چودہ سجدہ آدھا کرنے کے بعد بیٹھیں گے نہیں بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ سجدہ تلاوت آدھا کرنے کا مسنون طریقہ ہے تو رب زلجلال کی بارگہ اکدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی تفیق اور حمد عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل کریم الامین